بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک روز چلتے پھرتے مدینہ میں یہودیوں کے محلے میں پہنچ گئے وہاں ایک بڑی تعداد میں یہودی جمع تھے اس روز یہودیوں کا بہت بڑا عالم فنحاس اس اجتماع میں آیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو نے فنحاس سے کہا اے فنحاس اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے اللہ کی قسم تو خوب جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں اور تم یہ بات اپنی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہو اس پر فنحاس کہنے لگا وہ اللہ جو فقیر ہے بندوں سے قرص مانگتا ہے اور ہم تو غنی ہیں غرص فنحاس نے یہ جو مزاق کیا تو قرآن کی اس آیت پر اللہ کا مزاق اڑایا منزل لذی یقرز اللہ قرزن حسنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے جب دیکھا کہ اللہ تعالی کا دشمن میرے مولا کا مزاق اڑا رہا ہے تو انہوں نے اس کے موہ پر تماشا دے مارا اور کہا اس مولا کی قسم جس کی مٹھی میں ابو بکر کی چان ہے اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معایدہ نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن میں تیری گردن اڑا دیتا فنحاس دربار رسالت میں آ گیا اور معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ اس طرح ظلم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ نے کس وجہ سے اس کو تھپڑ مارا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرش کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ کے دشمن نے بڑا بھاری کلمہ بولا اس نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ غنی ہیں اس نے یہ کہا اور مجھے اللہ کے لئے غصہ آ گیا چنانچہ میں نے اس کا مو پیٹ ڈالا یہ سنتے ہی فناس نے انکار کر دیا اور کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی دینے والا کوئی موجود نہ تھا یہودی مکر گیا تھا اور باقی سب یہودی بھی اس کی پوشت پر تھے یہ بڑا پریشانی کا سما تھا مگر اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ساتھی کی عزت و صداقت کا عرض سے اعلان کرتے ہوئے یوں شہادت دے اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مولا کی غستاخی پر اللہ کے دشمن کو تماشا مارا اور جب ان کے صداقت پر حرف آنے لگا تو اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کا اعلان عرض سے کر دیا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں